ماشاءاللہ سے فینل لوگ دیکھیں ثابت مصر پلاؤ ہمارے کتنے پیارے بنا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد باقر آپ کی خدمت میں آگے رہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک پیج تھال فورد سیکریٹ اور تھال فورد کے کچن میں آج جو میں ریسپی لے کر حاضر ہوں وہ ثابت مصور کی مدد سے آج ہم پلاؤ بنا رہے ہیں یہ ثابت مصور کی مدد سے پلاؤ کیسے بنایا جاتا ہے اور یہ بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ ہماری ویڈیو کو فیس بک پہ اسے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کر لیں ثابت مصور ہانڈی پلاؤ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہانڈی میں آل شامل کر لیں گے آج میں مصور پلاؤ ہانڈی میں بنانے جا رہا ہوں آج میں مصور پلاؤ ہانڈی میں بنا رہا ہوں بہت مزیدار پلاؤ بنتا ہے ہانڈی کو چولے پہ چڑھا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آگ ہماری جل چکی ہے ہانڈی گرم ہونے میں تھوڑا سا وقت لے گی ماشاء اللہ سے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے دو بری کٹے ہوئے پیاز ہیں یہ شامل کر لیں گے انہیں ہلکا سا بھون لیں گے ماشاء اللہ سے پیاز کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے ایک دو منٹ مزید مجھے لگیں گے اسے مکمل بھوننے میں ہانڈی کا اپنا ایک یونیک ٹیسٹ ہوتا ہے اور جب پلاؤ اس میں بنایا جائے تو اس کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جاتا ہے پلاؤ کا تو آپ ضرور ٹرائی کریں اگر آپ ہماری ویڈیو کو فیس بک پہ اسے دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کرتے جائیں اگر یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اشاء اللہ سے پیاز ہمارے بھون چکے ہیں اب کھڑے مثالیں دالچینی موٹی علاچی زیرہ لاؤنگ انہیں تھوڑا سا بھون لیں گے تھوڑی دیر انہیں بھون لینے کے بعد بری کٹا ہوا لسن یہ شامل کر لیں گے اسے بھی ایک دو منٹ کے لیے اس میں بھون لیں گے آئل میں لسن اور کھڑے مثالوں کو مجھے اتنا ہی بھوننا تھا اب تین عدد بری کٹے ہوئے ٹماٹر ہیں اور ثابت ہری مرکے ہیں انہیں میں نے درمیان سے کٹ لگا لیا ہے تاکہ اندر سے خراب نہ ہو ٹماٹر کا پیس تیار ہونے تک پکا لیں گے ماشاء اللہ سے ٹماٹر پیاز کا پیس ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں بس اتنا ہی تیار کرنا تھا اب اس موقع پر برائی مثالیں شامل کر لیں گے دال مرچ نمک خس بزہ کا بعد میں چیک کر لیں گے بھونا ہوا اور کوٹا ہوا زیرا ثابت دھنیا ہاتھوں پہ مسل کے ایک بار چمہ چلا لیں گے سب ہی مثالوں کو اچھے طریقے سے دھون لیں گے اور جو لوگ چینل پہ نیو آ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں جو لوگ فیس بک پیج سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کریں یہ ہانڈی والا پلاؤ ثابت مسر کا بہت ہی تیسٹی بہت مزدار بنتا ہے ضرور ٹرائی کریں بہت اسان رزتی ہے سب ہی درائی مثالوں کو میں نے اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اب گوائل کی ہوئے ثابت مسر ہے میرے پاس یہ شامل کر لیں گے مسر والا پلاؤ بہت مزدار بنتا ہے بہت یونیک ٹیسٹ کا مالک ہوتا ہے میں پہلے بتا چکا ہوں مسر ثابت شامل کرنے کے بعد ایک بار چمہ چلا لیں گے مسر شامل کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی شامل کر لیں گے کیونکہ مسروں کو بھوننا نہیں ہے یہ پہلے سے گلے ہوئے ہیں بس پانی شامل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ سبھی مثالیں مسر میں بھی اچھے طریقے سے راج جائیں پانی شامل کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد چمہ چلا لینا ہے کیونکہ ہانڈی میں مسر ہمارے لگ نہ جائیں تقریباً چھ سات منٹ اسے اس طریقے سے پکائیں گے تاکہ سبھی مثالیں مسروں میں اچھے طریقے سے راج جائیں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے سابد مسر کو ماشاءاللہ سے سابد مسر کو میں نے چھ سات منٹ کے لیے بھونڈ دیا ہے تو مسروں نے آئیل چھوڑنا شروع کر دیا ہے تھوڑی دیر میں اسے اسی طریقے سے چمہ چلاتے ہوئے بھونوں گا تقریباً ایک منٹ کے لیے ماشاءاللہ سے مسر ہمارے مکمل طور پر بھون چکے ہیں یہ چیک کریں آئیل چھوڑ دیا ہے مسروں نے اب اس موقعے پر پانی شامل کر لیں گے ایک بار چمہ چلا جائیں گے یہ والے تین گلاس میرے پاس چاوہا لیں یہ والے چار گلاس میں پانی شامل کرنے لگا ہوں چار گلاس پانی میں نے شامل کر لیا ماشاءاللہ سے پانی ہمارا بوائل ہو چکا ہے اب اس موقعے پر چاوہا شامل کر لیں گے ایک کلو میرے پاس چاوہا لیں میں نے اچھے دریقے سے واش کر لیا ہے چاوہا شامل کرنے کے بعد ایک بار چمہت کی مددہ سے مکس کر لیں گے تھوڑی دیر کے لیے اوپر سے ڈھک دیں گے پر آگ کو تیز کر دیں گے ماشاءاللہ سے ڈھکان لگا کے پکتے ہوئے پھلاو کو پانچ چی منٹ کا ٹیم ہو گیا ایک بار ڈھکان کر لیں گے مکس بھی کر لیں گے اور نمک بھی چیک کر لیں گے ماشاءاللہ سے دیکھیں تھوڑا سا نمک کام تھا تو میں نے شامل کر لیا اب دم والی کڈیشن میں نہیں ہے ہانڈی میں دم پر رکھنا ہے تھوڑا سا پانی باقی ہوگا تو اسے دم پر رکھیں گے اب ایک دو منٹ اسے پکا لیں گے اب ماشاءاللہ سے پانی تھوڑا تھوڑا باقی رہ گیا ہے اب اسے دم پر رکھنے لگے ہیں پانچ منٹ اسے دم پر چولے سے نیچے اتار کر رکھیں گے اور پانچ منٹ پھر اسے کوئلوں پر رکھیں گے کیونکہ ہانڈی کافی گرم ہوتی ہے تو اس وجہ سے اسے دم پر رکھ کے پانچ منٹ کے لیے نیچے اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میچے رکھ دیں گے اور پانچ منٹ یہ ایسے ہی پڑی رہ گی پانچ منٹ کے بعد ہم اسے کوئلوں پر رکھیں گے ماشاءاللہ سے پلاو کو آگ سے نیچے دم پر رکھ ہوئے پانچ منٹ کا ٹائم ہو گیا ہے اب اسے دوبارہ کوئلوں پر چڑھا دیں گے اس سے کیا ہوگا کیونکہ ہانڈی گرم ہوتی ہے تو چاول نیچے لگیں گے نہیں اب اسے آگ پہ پندرہ منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے کل ملا کے بیس منٹ ہم نے اسے دم پر رکھنا تھا تو پانچ منٹ ہم نے نیچے رکھ دیا اب پندرہ منٹ کوئلوں پر رکھیں ماشاءاللہ سے ثابت مصر پلاو کو دم پر رکھے ہوئے بیس منٹ کا ٹائم ہو گیا ہے اب اسے چولے سے نیچے اتارنے لگیں اور آپ لوگوں کو ڈی شاؤڈ کر کے دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن ماشاءاللہ سے جی سبان اللہ جی پلاو ہمارا کتنا پیارا بنا ہوا ہے اسے مکس کر لیں گے ثابت مصر پلاو ماشاءاللہ سے کلر دیکھیں اچھے طریقے سے اسے مکس کریں گے مصر پلاو کا ٹیسٹ اپنا ہی بڑا جنیک ہوتا ہے جب آنڈی میں بنائیں گے تو اور زیادہ ٹیسٹ آئے گا ماشاءاللہ سے دیکھیں پلاو ہمارا کتنا پیارا بنا ہوا ہے اسے ڈی شاؤڈ کرنے لگے ہیں سبحان اللہ جی ماشاءاللہ سے دیکھیں مصر پلاو ہمارا کتنا پیارا بنا ہوا ہے ماشاءاللہ سے فینل لوگ دیکھیں ثابت مصر پلاو ہمارے کتنے پیارے بنا ہوا ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہار نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے دعاوں میں یاد رکھئے محمد باکر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ